اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ٹاک آج میں آپ کو مثالے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مثالہ کون کون سا مثالہ ہوتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کیسے کیسے اس کو مکس کیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ایک دو چار ایک چار آٹھ ایک دن چھے اور ایک ایک دو بھی ہوتا ہے بہت کم استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے تو اس کی ساری تفصیلات آپ کو آج بتاتے ہیں دوستو پرس ڈالنے ہو یا کوئی بھی بیٹ کہیں ڈالتے ہیں تو پہلے ایک چار آٹھ ڈالا جاتا ہے پھر اس کے اوپر جو ہے نا ایک دو چار ڈالا جاتا ہے مثالہ تو اس میں آپ کو میں یہ سمجھا دوں کہ یہ کیسے ایک ایک دو ہوتا ہے یا ایک دو چار ہوتا ہے یا ایک چار آٹھ مثالہ کسے کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے دوستو ایک سیمٹ کے اندر ایک سیمٹ کی بوری کے اندر چار تھال ہوتے ہیں چار تھال ہوتے ہیں اور اس میں ہم چار تھالوں کے اندر جو ہے نا جو مثالہ بناتے ہیں اس میں ایک دو چار کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں تو ایک دو چار کا مقصد یہ ہے جو کہ ہم ابھی مثالہ بنا رہے ہیں اور پرشوں میں ڈال رہے ہیں ایک دو چار کا مثالہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تھال یہ دیکھیں ایک تھال یہ اس میں سیمیٹر کا ہوتا ہے دو تھال اس میں ریت کے ہوتے ہیں اور چار تھال جو ہے نا اس میں بجری کی ہوتے ہیں دوستو اس میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ بجری میں بھی تین ستر ڈیرٹ ستر پین والی اور چار ستر کی مجری ہوتی ہے پین والی سب سے سوٹی ہوتی ہے اور جو بجری جو ہوتی ہے یہ ہے تین ستر کی ہے تین ستر کی جو ہے نا وہ سوٹی سائز کی ہوتی ہے نارمہ سائز کی اور اس میں چار ستر جو ہے وہ پھر اس میں بڑی موٹی بجری ہوتی ہے نارمالی کنسکشن کے لیے تین ستر اور چار ستر بجری استعمال ہوتی ہے تو یہ اچھا یہ تو ٹاپک سے ہم آٹ گئے تھے آپ کو یہ ساتھ میں بتا دوں کہ یہ ابھی ہم وہ کریں تو اس میں ہم آٹھ حال یہ آدھی بوری کی جو ہے نا آدھی بوری کی مکسر ہے اس میں ایک بوری کی مکسر ہوتی ہے ایک آدھی بوری کی ہوتی ہے بڑی جو مکسر ہوتی ہے وہ ایک بوری کی ہوتی ہے کوٹی مکسر آدھی بوری کی ہے اس میں ہم آٹھ حال جو ہے اس کے ڈالتے ہیں آٹھ حال بجری کے ڈالتے ہیں چار حال ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر ریت کے اور دو تھال ہم ڈالتے ہیں اس میں سیمٹ کے تو اس طرح یہ مثالہ بن رہا ہے ایک دو چار کا کیونکہ ہم ڈبل اس میں وہ ڈال رہے ہیں تو وہ دو چار آٹھ بن رہا ہے یا ایک دو چار ایک بات ہے اس میں ہوتا ہے دوسرا مثالہ ایک چار آٹھ کا اس میں آٹھ تھال جو ہیں وہ آئیں گے بجری کے اور اس میں جو چار تھال ہیں اس میں آئیں گے ریت کے اور ایک تھال آئے گا اس میں سیمٹ کا وہ اسے مثالے کو کہتے ہیں ایک چار آٹھ ایک تھال سیمٹ چار تھال ریت اور آٹھ تھال بجری آچھا اس میں ایک ایک دو بھی ہوتا ہے دوستو جو کہ بہت کم استعمال ہوتا ہے جو نارملی یہ جو ہم سائٹ پہ پین بجری کے ساتھ وہ سائٹ پہ جو بجری جو وہ لگاتے ہیں چھوٹی چھوٹی وہ وہ اس کے لیے سامال جو ہوتی ہے پین والی بجری کے لیے ایک ایک دو ایک ایک دو کا مصد یہ ہے کہ ایک تھال اس میں سیمٹ کا ہوگا ایک تھال اس میں ریت کا ہوگا اور اس میں دو تھال جو ہے نا وہ چھوٹی پین والی جو پتلی باریک بجری ہوتی ہے اس کے ہوتے ہیں تو وہ تیز لگایا جاتا ہے اس میں پھر سیم وغیرہ نہیں ہوتی تو وہ اس لیے وہ کیا مکس کیا جاتا ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیو دا آپ کو میں سینڈ کرتا رہوں گا تینکیو دوستو اللہ حافظ اور ایک اور مین بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ کنکریٹ ہمیشہ اس کی پکڑ آپ جتنی بھی بجری لگا لیں یا سیمٹ لگا لیں اس کی پکڑ پانی کی ساتھ ہوتی ہے اگر آپ نے پانی اس میں صحیح نہیں مکس کیا پانی اس کے بعد اس کی ترائی نہیں کی اس کو پانی نہیں ڈالا اس کے بعد تو اس کی پکڑ زیادہ مضبوط نہیں ہوتی تینکیو دوستو اللہ حافظ